اسلام علیکم فرینز تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی افضل ایمان میں رکھے اور ہم سب کی جائز تمنہوں کو پورا کرے آمین سمامین تو چلیے سٹارٹ کرتے آج کی ریسپی تو آج یہاں پر میرے بنایا ہے بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سا گاجر کا حلوہ یہ بہت ٹیسٹی اور مزیدار بنتا ہے تو آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنے جاری ہے وہ ہلوائی سٹائل میں ہے جس طرح سے ہلوائی گاجر کا ہلوہ بناتے اسی طرح کی ریسپی میں آج آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنے جاری ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا کیونکہ یہ بنتا ہی اتنا ٹیسٹی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور آج کل تو مارکٹ میں گاجر بہت ہی مل رہی ہے تو آپ لوگ لے کر آئیے گاجر کو اور بنائیے اس ٹیسٹی اور مزیدہ سے ہلوے کو گھر پر تو ضرور بنائیے اور اس کو انجوائی کیجئے اور پلیز گائز اگر آپ میرے چینل پر نئے تو پلیز 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 میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے پلیز گائز پلیز تو چلیے دیکھ لیتے ہم اس کے لئے ہاں پر ہم کو کن کن اگریڈینس کی ضرورت ہوگی لیکن سب سے پہلے دیکھ لیجئے کہ یہ کتنا مزیدار لگ رہا ہے دیکھئے کتنا مزیدار ہے نا دکھنے میں جتنا اچھا ہے نا کھانے میں بھی ماشاء اللہ یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے تو چلیے بناتے ہی اس کو اور دیکھ لیتے آگے ہم کو یہاں پر کن کن اگریڈینس کی ضرورت ہوگی تو دیکھیں یہاں پر ہم نے لے لیا ہے سارے اگریڈینس تو ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک کلو گاجر اس کو ہم نے یہاں پر گریٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے پندرہ سے بیس بادام لیا ہے پندرہ سے بیس کاجو لیا ہے اور یہاں پر لیا ہے الائچی پاوڈر اور یہاں پر ایک لٹر دودھ کا میں نے ماوہ بنائے گھر پر ہی بنائے اور یہاں پر لیے دو باول میں نے چینی اور ایک لٹر دودھ تو یہاں پر ہم کو ان انگریڈینس کی ضرورت ہے اس گاجر کے ہلوے کے لیے تو چلئے بناتے اس کو تو یہاں پر ہمیں نے کڑائی رکھ دیئے ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر چار چمچ گھی ڈال دیا ہے گھی گرم ہونے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گی گاجر تو گھی ڈالنے سے گاجر میں بہت اچھا مطلب شائن آ جاتی ہے اور اس کو ہم جب بھونیں گے گھی ڈالنے کے بعد تو اچھی شائن آتی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو گھی ڈالنے کے بعد چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو بھوننا اور جب بھی آپ گاجر کو گریٹ کروگے تو دھو کر گاجر کو گریٹ کرنا گریٹ کرنے کے بعد اس کو بلکل بھی مت دھونا سب سے پہلے دھونا اس کے بعد اس کو گریٹ کرنا تو چلیے ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے تو دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈال دیں گے دودھ تو یہ جو ایک لٹر دودھ لیا نے میں نے اس میں پورا ڈال دوں گی تو دیکھیں ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے دودھ اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے میں نے یہاں پر یہ جو امول کا دودھ لیا ہے اگر آپ کو یہاں پر فل فیٹ کریم والا دودھ ملتا ہے تو آپ وہ یوز کرنا اس سے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا اسے بھی بہت مزید کا بناتا بہت ٹیسٹی بناتا لیکن اگر آپ فل فیٹ کریم والا دودھ یوز کرو گے نا تو اس سے اور بھی زیادہ ٹیسٹ اس کا بڑھ جائے گا جو دودھ تھا وہ سوک گیا ہے 50% ابھی تھوڑا باقی ہے تو اب اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر فوڈ کلر اگر آپ کو ڈالنے تو آپ ڈال سکتے ہو اگر نہیں ڈالنے تو آپ اس کو اسکیپ بھی کر سکتے ہو لیکن کلر ڈالنے سے بہت ہی اچھا کلر آتا اس کے اندر اس گاجر کے ہلوے میں اگر آپ کو ڈالنے تو ڈال دو یا پھر اس کو اسکیپ کر دینا تو چلی اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اس کو تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چینی تو دیکھیں اس باؤل سے میں نے ہاں پر دو باؤل چینی لیے ہیں تو میں نے ہاں پر دو سو گرام سے زیادہ چینی لیے ہیں ایک کلو گاجر کے ہلوے کے لیے اور اس میں سے بھی میں تھوڑی بچا لوں گی تھوڑی میں بعد میں ڈالوں گی کیونکہ مجھے اگر اس میں ضرورت پڑی تو میں پوری ڈال دوں گی یا پھر اس کو نئی ڈالوں گی اور چینی آپ اپنی ساپ سے ڈال سکتے ہو جس طرح سے آپ ٹھیکا میٹھا جس طرح سے پسند کرتے ہو اس طرح سے ڈال سکتے ہو کچھ لوگوں کو زیادہ میٹھا پسند کرتا اور کچھ کو تھوڑا سا فیکا تو آپ اپنی ساپ سے ڈال سکتے ہو تو دیکھیں چینی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ہلا لیا ہے اور جب بھی آپ چینی ڈالو گے اس کو مکس کریں گے اور اس کو پکا لیں گے تو دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ماوہ تو یہاں پر میں نے ایک لیٹر دودھ سے یہ ماوہ گھر پر ہی تیار کیا ہے اس سے میرا دو سو گرام سے تھوڑا زیادہ ماوہ بن گیا ہے اگر آپ اس کو چاہے تو گھر پر بنا سکتے یا پھر آپ ریڈی میٹ ماوہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہو اور ماوہ کی کونٹیٹی آپ کم زیادہ اپنے ساپ سے کر سکتے ہو آپ کو بڑھانا چاہتے ہو آپ تو بڑھا بھی سکتے ہو جتنا آپ ماوہ اس میں یوز کرو گے اتنا ہی اچھا یہ ٹیسٹ آئے گا اس کاجر کے الوے میں لیکن یہ اتنا بھی پرفیکٹ تھا تو دیکھیں یہاں پر جو چینی میں نے بچا لیتی اب وہ پوری چینی میں اس کے اندر ڈال دوں گی کیونکہ مجھے تھوڑا فیکہ لگا تھا تو میں نے دو باؤل چینی اس کے اندر ڈال دی ہے پرفیکٹ میٹا ہے تو اب اچھی طرح سے ہم اس کو ہلا لیں گے اور پورا پانی سوکنے تک ہم اس کو پکائیں گے تو دیکھیں ایک دم ڈرائی ہونے تک کہ اس کو بھونتے رہنا ہے اور اب ہم کیا کریں گے آپ چاہ چمچ میں نے گھی اس تڑکے پین میں ڈال دیا اور اس کے اندر جو ڈرائی فروٹس میں نکٹ کر کے رکھے تھے اس کو میں بھونوں گی ایک دو سیکنڈ کے لیے اور اس کے اندر ڈال دوں گی اس ہلوے کے اندر اس کو تو دیکھیں ڈال دیا ہے ہم نے اس کو اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تو دیکھیں اب اس کو پکنے دیں گے کم سے کم ابھی چار سے پانچ منٹ کے لیے اور یا پھر جو گھی ہے کڑائی چھوڑنے لگ جائے اس ہلوے سے بہار آنے لگے تب تک اس کو پکانا ہے اور ہلوہ جب بھی بناو تو ایک دم ڈرائی ہونے تک اس کو پکانا جو گھی ہے وہ چھوڑنے لگے اگر کڑائی تو سمجھ جانا کہ ہمارا ہلوہ جو ریڈی ہے تو دیکھیں اب ہمارا ہلوہ ریڈی ہے تو دیکھیں کتنا مزے دار لگ رہا ہے کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے ایک دو سیکنڈ کے لیے میں اس کو اور بھونوں گی تو دیکھیں ہلکا سا پانی لگ رہا ہے تو اور بھون لوں گی جب تک یہ کڑائی چھوڑنے لگ جائے گی تو اب ہمارا ہلوہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو دیکھیں کتنا مزے کا بنا ہے تو میں نے اس کو اوپر سے گارنش کیا ہے ڈرائی فروٹس کے ساتھ اور تھوڑا سا ماوہ ڈال دیا میں نے اوپر سے تو دیکھیں کتنا مزے دار لگ رہا ہے نا دیکھنے میں یہ جتنا مزے دار لگ رہا ہے نا کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی بناتا تو اس ریسپی کو آپ ضرور ڈرائی کرنا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو ضرور ڈرائی کرنا اس کو اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کا ہلوہ کیسا بنا تھا اور پلیز گائز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھی بلکل مت بھوننا تو چلیے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اسے اپنی پوری فیملی کے ساتھ تو چلیے اللہ حافظ